موسیقی یوپی کے ہاتھ رس میں بھولے بابا کے ستسنگ میں مچی بھگدر سے مرنے والوں کے گھروں میں ہاہکار مچا ہوا ہے ایک ارومان کے مطابق ستسنگ میں قریب دھائی لاکھ لوگوں کی بھیڑ جھوٹی تھی ایک سو بیس سے زیادہ لوگوں کی اب تک موت ہو چکی ہے اور چار سو سے زیادہ گھائل ہے یوپی کے سی ایم یوگیاد اتناس نے بدوار کو خود گھٹنا ستھل پر جا کر مریضوں کا حل جال لیا اور معافضے کا اعلان کیا تو یوپی میں ہاتھ رس میں جو حادثہ ہوا وہ واقعی دل دہلا دینے والا ہے ایک ایک کر وہاں سے سامنے آنے والی تصویریں لوگوں کی چیخ پکار بیبس مہلاؤں کے آنسو اور لاشوں کا امبار رونٹے کھڑے کر دے رہا ہے تو کہاں چوک ہوئی آخر کس کی غلطی تھی کیوں بھری گرمی میں لاکھوں کی سنکھیا میں بھیڑ کو اکٹھا ہونے دیا کیا کیا پرشاسن کو اتنی بڑی سنکھیا میں آنے والی بھیڑ کا اندازت تھا کیا بھولے بابا کی طرف سے ستھنگ کے پریابت انتظام کیے گئے تھے تو اس طرح کے تمام سوال آج دیش پوچھ رہا ہے لیکن فیلحال جواب کسی کے پاس نہیں ہے ہاتھرس جیسے ہاتھوں کو روکنے کے لیے بھیڑ نیانترن اوپائیوں کا actively implementation ہونا بہت ضروری ہے لیکن اکثر ان باتوں پر دھیان ہی نہیں دیا جاتا جب بڑا حادثہ ہوتا ہے کوئی تو پرشاسن کی رین ٹوٹتی ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تو ایسے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایسی emergency situation میں کیا کیا جانا چاہیے ایسی situation میں کیسے اچانک ہونے والے حادثوں سے بچا جا سکتا ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی بڑے سنگیت کارکرم, rally, کھیل آیوجن یا اتصو میں آپ جاتے ہیں تو جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک کھچا کھچ لوگوں کی بھیڑ ہی بھیڑ نظر آتی ہے اس طرح کے بڑے آیوجنوں میں عام طور پر کوئی بڑی یا گم بھیڑ سمسیاں نہیں ہوتی لیکن اگر area کی capacity سے زیادہ بھیڑی کٹھی ہو جائے تو پھر management ٹھیک سے اپنا کام نہیں کر پاتا ہے تب ایسے حادثے ہونے کی chances بڑھ جاتے ہیں جب لوگوں کی بھیڑ ایک ہی وقت پر ایک ہی دشاہ میں چلنے لگتی ہے تو کچھ لوگ آپ اس میں ٹھکرا سکتے ہیں دھکا مکی یا بھگدر مچ سکتے ہیں جیسا کہ ہاتھرس والے حادثے میں ہوا اس لیے الگ الگ entry اور exit gate چونسچت کرنا پریابت پولس اور سرکشہ کرمیوں کو تینات کرنا اور افواہوں کو دور کرنے کے لیے public address system ہونا بہت ضروری ہے تاکہ بھگدر جیسی استھیتی میں اپنی جان بجائی جا سکے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے ہی دش میں اس طرح کی بھگدر والے حادثے ہوتے ہیں دنیا بھر میں اس طرح کی کئی حادثے ہو چکے ہیں جن میں بے وجہ بے وقت سیکڑوں لوگ مارے جاتے ہیں ایک ریسرچ میں پایا گیا ہے کہ 1980 سے 2007 کے بیچ بھیڑ بڑھنے کی لگ بھگ 215 گھٹنائیں ہوئی ہیں جن کی وجہ سے 7000 سے زیادہ لوگ کی موتیں ہوئی ہیں 14000 لوگ گھائل ہوئے ہیں تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایسی گھٹناؤں میں زیادہ تر موتیں کچھلنے کی وجہ سے ہوتی ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہے اس طرح کے حادثوں میں زیادہ بھیڑ کے ساتھ ساتھ oxygen کی کمی سے بھی موتوں کا آنکلا پڑھ جاتا ہے بھیڑ کا دباؤ آپ کی چھاتی پر پڑھتا ہے سانس لینے میں کٹنائی ہونے لگتی ہے جس سے compressive asphyxia کہا جاتا ہے اس پرابلم کو جد دم گھٹنے لگتا ہے تو اسے compressive asphyxia کہا جاتا ہے ایک دشا میں بھیڑ بڑھتی ہے آگے نکاسی کا راستہ نہ ہونے پر یا پھر جھوٹا ہونے پر لوگوں میں گھبرہت پیدا ہو جاتی ہے کسی بھی وجہ سے باہر نکلنے کا راستہ جام ہو جاتا ہے لہٰذا بھیڑ کے آگے کا حصہ تو دیرے چلتا ہے جبکہ پیچھے سے لوگ تیزی سے آگے کی طرف بڑھنے لگتے ہیں گھبرات میں ڈھککہ مکی کرتے ہیں انینتریت ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں کچھلے جاتے ہیں یا oxygen کی کمی کی وجہ سے اپنے خوش و حواظ کھو بیٹھتے ہیں اور موت کا شکار ہو جاتے ہیں ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ایک چھوٹی سی بھیڑ میں بھی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ مضبوط سے مضبوط ریلنگ کو بھی توڑ سکتی ہے اس لیے جب بھی آپ ایسے کسی بڑے کاریکرہ میں پہنچیں اور بہت ضروری ہو تب ہی جائیں اگر جانا ہی پڑے تو کچھ خاص باتوں کا دھیان ضرور رکھیں گیٹ کھلنے پر جلدبازی نہ کریں آگے بڑھنے والی بھیڑ کی over energy یا excitement ہاتھ سے کی وجہ بن سکتی ہے جب بھی آپ کسی کاریکرہ میں جائیں تو سبھی exit gates کو اپنے دھیان میں رکھیں اپنے دیماغ میں بٹھا لیں تاکہ اگر بھگدر جیسے حالات پیدا ہوں تو آپ اپنے نزدیکی exit gate تک سورکشت پہنچ سکیں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ first aid staff اور سورکشا کرمی کہاں تینات ہیں تاکہ وقت پر مدد مل سکیں من stage کے پاس لگے barricades یا جو بار ہوتی ہے کناروں پر ہی رہیں تاکہ نکلنے میں آپ کو وہاں سے آسانی ہو سکیں گیلی یا کیچڑ والی جگہوں پر کھڑے ہونے سے بچیں کیونکہ ایسی جگہوں پر گرنے یا فسلنے کی آشنگ کا زیادہ رہتی ہے اس لیے سمتل ساف ستری جگہ پر ہی کھڑے رہیں بوتلیں ڈببے یا کوڑے کچھرے پر نظر رکھیں یا ان سے دور رہیں وہاں پر آپ گر سکتے ہیں جب بھی آپ چلتی ہوئی بھیڑ میں ہوں تو باقی بھیڑ کی طرح تیزی دکھانے کی جگہ آرام سے چلنے کی کوشش کریں سیڑھی پہاڑی ایسکیلیٹر پر چڑھتے سمیں سہارے کے لیے جو ریلنگ لگی ہوئی ہے اسے ضرور پکڑے پورے آئیوجن کے دوران بھیڑ کے بیوہار اور آستھرتا پر نظر رکھیں اگر آپ چلتی بھیڑ میں گر جائیں تو ترنت اٹھیں اور کسی سے مدد مانگیں اگر آپ گھائل ہو جاتے ہیں تو جل سے جل میڈیکل چیک اپ لیں آئیوجن سل پر تینات میڈیکل آفیسر سے سمپر کیجئے 911 پر کال کیجئے اور نزدیکی اسپتال میں جائیے تو اب سنیے اگر آپ بھیڑ بار میں بھنس گئے ہیں تب کیا کریں بھیڑ میں کھینچے جانے یا پکڑے جانے سے خود کو بچانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو کسی باکسر کی طرح اپنے شریر کی طرف موڑ لیجئے سانس لینے کے لیے اپنے چہرے کے آس پاس کچھ کھالی جگہ ضرور رکھیں تاکہ اوکسیجن کی کمی سے آپ بے ہوش ہونے سے بچ سکیں اپنے پیروں کو زمین پر مضبوطی سے جمائے رکھیں اکھڑنے نہ دیں بھیڑ کی دشاں میں ہی آرام سے آگے بڑھتے رہیں بھیڑ کے رکنے یا اڑنے کی غلطی بلکل نہ کریں جس سپیڈ میں واقعی لوگ چل رہے ہیں اسی سپیڈ میں چلنے کی کوشش کیجئے اگر آپ بیلنس کو کر زمین پر گر جاتے ہیں تو جتنا جلدی ہو سکے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں یا پھر مدد مانگیں اگر آپ واپس کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں تو اپنے شریر کو ایک گیند کی طرح موڑ لیں ایک گیند کی طرح اپنے شریر کو موڑ لیجئے اپنے سر اور گردن کا بچاو کیجئے یہ نازوخش سے ہوتے ہیں دیواریں ریلنگ بار یا کسی بھی ٹھوش چیز جیسے بیرکیڈنگ سے دور رہیں یہی پر بھیڑ کا دباؤ تیزی سے بڑھتا ہے تو شانت رہیں اور چلتی بھیڑ کو دھکا دینے کی کوشش نہ کریں اگر آگ یا دھواں ہو تو نیچے کی طرف چھوک جائیں کیونکہ دھواں اوپر کی طرف اٹھتا ہے اور تنگ بھیڑ میں آنھ کان سب کھلے رکھئے سب دیکھئے جس وینیو پر آپ گئے یہ کافی حد تک اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کارکرم کس طرح کا ہے یہ دھارمی کارکرم ہے یا کوئی سکول یونیورسٹی کا کارکرم ہے یا پھر کوئی سپورٹس کمپیٹیشن ہے میوزک فیسٹیوال کارکرم کس موسم میں آیوجود کیا جا رہا ہے ان سبھی باتوں کے آدھار پر اپنے پرانے انبھاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایکسپیکٹڈ کراؤڈ کی سنکھیا نردھاریت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم پھر آپ سے کہہ رہے ہیں بہت آوشک نہ ہو تو ایسی زبردست بھیڑ بھاڑھ والی جگہوں سے دور رہیے اپنے بچوں کو اتھر بلکل لے کر بن جائیے اپنے ساتھ پچھلی آپداؤں کی سمیقشہ کرنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ ضروری جانکاری کی کمی کے چلتے لوگ اکثر گھبرا جاتے ہیں گھبراٹ میں اپنی دشا بدل دیتے ہیں جس سے unwanted اور unexpected flow ہو جاتا ہے بھیڑ کا صحیح جانکاری اور اس کا پرچار پرسار بھیڑ کو مہنش کرنے میں بڑا ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے کسی امرجنسی سیچویشن میں مدد کے لیے وائرلیس کمیونکیشن نیٹ ورک کے ساتھ سبھی کنوینینٹ لوکیشنز پر وچ ٹاور مین کنٹرول روم میں area wise total crowd کی CCTV نگرانی کی بھی ویوستہ ہونی چاہیے آیوجکوں کو authorized use of electricity fire safety extinguishing equipment اور safety guidelines کو پورا کرنے والے تمام arrangements ensured کر لینے چاہیے خاص کر تیوہاروں کے موسم میں سبھی life savings facilities کو چیک کر لینا چاہیے اور ambulance کو اس طرح سے locate کرنا چاہیے کہ ان کے پاس کا جو راستہ ہے وہ ہمیشہ کھلا راستہ ہو تک کہ مریضوں کو لے کر ambulance سے نکلا جا سکے تو دوستو ان سب باتوں کو دھیان میں اگر ہم رکھیں تو بھوش میں ہونے والے ہاتھوں سے خود کو بچا سکتے ہیں ہاتھ رس میں جو ہوا اسے بھلایا تو نہیں جا سکتے لیکن سبق لے کر ایسے ہاتھوں سے بچا ضرور جا سکتے ہیں کیا سوچنے آپ اس خبر کے بارے میں اپنی راہ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں نمازم آپ تک پہنچتی رہے موسیقی 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 موسیقی